چھوٹی چھوٹی مسئلیاں آ رہی ہیں یہ کیا ہے؟ سام پہ ہے؟ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویلکم ٹو نیو ویلوگ تو دیچھے آپ دیکھ رہے ہیں آپ سوچ رہے ہیں یعنی فلٹر پلانٹ میں کھڑاؤ گئے ویلوگ کا کیوں سٹارٹ کر رہے ہیں اور اتنا سارا پانی بھرا جا رہے ہیں اس میں پانی بھرا جا رہے ہیں تو اس کا میں بتاتا چلوں آپ کو کہ یہ پانی بھرا جا رہا ہے پانی میں جانے کے لئے ابھی بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئی ہوگی بھئی سمندر میں جا رہے ہیں فشنگ کے لئے جس کے لئے سارا پانی بھرا جا رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ پانی پینے کے قابل نہیں ہوتا دوسرا وضو وغیرہ کے لئے بھی پانی چاہیے ہوتا ہے تو اتنا پانی ریکوائیمنٹ ہوتی ہے تو آج کی ویلوگ میں آپ کو ساری فشنگ کا بتاؤں گا فشنگ کیسے کی جاتی ہے کیونکہ میں بہت عرصے سے فشنگ کر رہا ہوں تو چلتے ہیں راستے میں تو کچھ خاص نہیں ہے ہم جائیں گے کرنگی کریک سے تو وہاں پہنچ کے لئے میں آپ کو دیکھوں گا بورٹس وغیرہ کیسی ہوتی ہیں فشنگ کی کیسی بورٹس ہوتی ہیں اور بھی جو چیزیں ریکوائیمنٹ ہوتی ہیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ جیٹی پہ ہم نے یہ نیٹ لیا ہے اور بڑی فش لگتی ہے اس کو دوری سے ویسے قریب کرتے ہیں لیکن پھر اس کو آخر میں جال سے اٹھاتے ہیں درکہ دوری ٹوٹ نہ جائے اس کے لئے یہ بابا کا بہگ ہے یہ میرا بہگ ہے اور یہ ایک کرسی ہے بابا کے لئے جو ٹیک لگانے کے لئے اگر بیٹھتے ہیں تو اس کے لئے باقی یہ ہارڈن کول چاہیے ہوتا ہے اس میں ویسے جب فش پکڑتے ہیں تو اس میں ڈال دیتے ہیں برف ڈال کے لیکن فلال ہم نے اس میں پانی ڈال دیا کیونکہ سفر لمبا ہے تو دو تین نمازیں جو آئیں گے بیچ میں تو ہم وہ اس سے فضو کر لیں گے پھر بعد میں کیونکہ ایک اور کین بھی رکھا ہوا ہے بانی کا وہ بھی یوز ہو جائے گا تو یہ سای چیزیں ریکوائیمنٹ ہے اس کے لئے جو بیٹھ ہوتی ہیں جس سے مشکلی پکڑتے ہیں ڈوری وغیرہ وہ ساری وہ ادھر ہی ہے ہماری جو بوٹ ہے وہاں پہ ہی ارینج ہوئی ہے یہ تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے یہ بھی بہت ضروری ہوتی ہے بجباز بڑی شپس ہوتی ہیں ان میں تو واش روم پروپر ہوتا ہے لیکن جو ہماری چھوٹی بوٹ ہے اس میں ہمیں کیونکہ ہمیں نائٹ سٹے بھی کرنا ہے اس کے لئے کرسی ضروری ہوتی ہے واش روم بغیرہ کرنے کے لئے اس میں آپ سکون سے بیٹھ کے کر سکتے ہیں یہ اس طرح فولڈ ہو جاتی ہے ایسے ایزیلی آپ اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں سم روانہ ہو رہے ہیں بس گاڑی میں بیٹھ گئے اور دواغرہ پڑھ دیتے ہیں یہ تقریباً پونے گھنٹے کا سفر ہے جڑی تک پھر اس کے بعد میں انشاءاللہ کی ویلوگ کو کنٹینیو کروں گا یہ ہم یارڈ پہ پہنچ گئے ہیں یہاں پہ بڑی بڑی گستیاں ہوتی ہیں ان کی ریپیرنگ ہوتی ہے اور جب پانی سے باہر نکالتے ہیں تو یہاں کھڑی کرتے ہیں ان کی پارکنگ ہے یہاں پہ اسلام علیکم بھئی اسلام علیکم بھئی جیسے ہیں یہ بورڈ وہ میرا بنا رہے ہیں خود ہی ماشاءاللہ یہ ہماری بورڈ کھڑی ہے الالی جیس پہ لکھا ہوا ہے اس پہ انشاءاللہ ہم جائیں گے اس پہ انشاءاللہ ہم جائیں گے اس پہ سپیڈ انجن لگا ہوئے میں آپ کو دکھاؤں گا ابھی اندر جاگے یہاں سے پہ انڈر ہوتے ہیں اور یہاں سے پہ ڈیپ سی میں جاتے ہیں یہ دیکھیں بچے نہا بھی رہے ہیں کیونکہ یہاں تھوڑا شیلو ہے یہاں بچے نہا رہے ہیں چلیے جو بڑے بڑے شپس کھڑے ہیں اس سے بھی بڑے ہوتے ہیں یہ تو نارمل ہیں ان کو کترا کہتے ہیں اس سے بڑے ہوتے ہیں جو شپس ہوتے ہیں ان کا بھی میں انشاءاللہ پرمیشن لوں گا پھر آپ کو اس کا وزیٹ نیکس وڈیو میں انشاءاللہ کرنا ہوں جو ہماری کرسطی کے جو ڈرائیور ہیں جب تک وہ آتے ہیں تو میں آپ کو یہ کچھتی یہاں پر بند رہی ہے اس کا طرح سا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں کیا کیا چیزیں کون کون سے لکڑی ہیں اس میں لکڑی ہیں اس میں جو اوپر کا فریم آپ کو نظر آ رہا ہے اس فریم میں یہ کیکر کی لکڑی ہے یہ ساری جو لکی ہوئی ہے کیکر کی لکڑی ہوتی ہے اوپر اور جو نیچے آپ کو نظر آ رہی ہے جو حصہ پانی میں یہ اس کو تیل گودہ لکڑی کہتے ہیں اس میں قدرتی جو ہے وہ آئل ہوتا ہے تیل ہوتا ہے جسے لکڑی خراب نہیں ہوتی ہے یہ دو لکڑی ہیں رددر اس میں استعمال ہوتی ہیں باقی ان سے میں نے بھائی کھڑے ان سے پوچھا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً یہ پوری جو ایک کسٹی ہے اس میں پندرہ بیس بندے آرام سے بیٹھ سکتے ہیں اور انجن سمیت اگر یہ کوئی بنوانا چاہتا ہے تو تقریباً پانچ چھے لاک میں یہ پوری کسٹی بن جاتی ہے بزنس پانٹ آ فیو سے اچھا ہے جو لوگ فشنگ کے شوقین ہیں اس کو بزنس کے دور پر لینا چاہتے ہیں تو ان کے لئے خیر میں نے انفرمیشن دے دی باقی یہ تو دوسری لکڑی سے بنتی ہے یہ جو گچتی ہے یہ فائبر کی بنی ہوتی ہے یہ جو ہماری بوٹ ہے اور اس میں خیر یہ جہازوں کی وہ ہوتی ہیں جو بڑے بڑے جہاز ہوتے ہیں جو شپس ہوتے ہیں جو ملکوں کا سفر کرتے ہیں ان میں یہ ریسکیو بوٹس ہوتی ہیں پھر اس کو کارٹ کے یہ بناتے ہیں یہ فائبر بوٹ ہوتی ہے اس میں انجن بھی جو ہے وہ سپیڈ بوٹ کا لگا ہوا ہے تو خیر اس کا الگ ہے یہ بھی تقریباً پانچ سے لاکھ تک ہی ہے ان بچوں کے لئے یہ انجوائیمنٹ ہے یہاں پہ دڑائیاں کر رہے ہیں ہمارا سویمنگ پوس ہوتے ہیں ان کے لئے یہ اتنے یہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں فانیشلی اتنے نہیں ہوتے لیکن پھر بھی یہ پانی میں گھسے رہتے ہیں دن کے ڈیم میں گرمیوں میں پانی تھنڈا ہے گرم ہے تھنڈا ہے گرم تھنڈا دونوں ہیں اچھا ہاں اچھا کہہ رہے ہیں نیچے تھنڈا ہے اوپر گرم ہے بچوں کا میں نے مقابلہ لگایا ہے پانی کے اندر جائیں گے جب بعد میں باہر آئے گا اس کو سو اے روپے ملیں گے ٹھیک ہے ایک دو تین چلو اندر چلو وہ تیسرا بچ کے ساتھ سامل ہو گیا چلو ان تینوں کا کر لیتے ہیں ماشاء اللہ ایسا اس سے سانس یہاں پر کہا گیا وہ باہر آگیا یہ آخر میں جئا تھا یہ بچا جیت گیا یہ بچا جیت گیا یہ بعد میں آیا اس سے میں نے بعد ہے کہ اس کو میں سو اے روپے دوں گا یہ جیت گیا ایسا بھی میں گاڑی سے لے کر آتا ہوں ٹھیک ہے یہ بچا جیت گیا اس کوئی نہ مل گیا شغل یہ سمان سمان لوڈ ہو چکا ہے ابھی وہ ڈیزل جو ہے اس میں ڈال رہے ہیں اس کے بعد اس کو سٹارٹ کریں گے اور جرنی سٹارٹ ہو جائے گی ہماری انشاءاللہ یہ انجن اس میں لگا ہوا ہے سپیڈ بورٹ کا یان مار کا ہے اس کے علاوہ اس میں جو ہے وہ ڈیزل کے ڈبے اس طرح رکھے ہوتے ہیں اسے ڈیزل یوز ہوتا رہتا ہے اور ایکسٹرا ڈرم بھی رکھے ہوتے ہیں تاکہ ضرورت کے وقت اس کو یوز یہ ہمارے اسلم بھائی ہیں اور یہ ہمارے ڈرائیور ہیں گستی کے اور یہ اسلم بھائی کے بڑے بھائی ہیں یہ ماشاءاللہ جو ہمارے ڈرائیور ہیں یہ اسلم بھائی کے بیٹے ہیں اور بہت ہی ایکسپیرینس قسم کے ڈرائیور ہیں ان کے بڑی بڑی لہرے ہوتی ہیں ان میں کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ شپس ہیں بڑے بڑے شپس ہیں جو میں آپ کو دکھا رہا تھا ان کے بھی انشاءاللہ میں آپ کو وزٹ کراؤں گا ہمارے دوست کے ہیں یہ جو ان کو لانچ کہتے ہیں ان میں بڑی اچھی اچھی چیزیں ہیں بڑی زبردست قسم کی دیکھنے والی چیزیں ان میں ملتی ہیں ہمیں اور پندرہ پندرہ بیس بیس جن کے لیے ڈیپ سی میں جاتے ہیں تو بڑا ہی زبردست ان کا سفر ہوتا ہے اب ہم یہ سہرہ یارڈ کروس کر کے ڈیپ سی کی طرف جا رہے ہیں یہ آگے جو بھائی بیٹھے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں جال بن رہے ہیں یہ بہت ایکسپیرینس جال پھینکنے والے ہیں اچھا ایک گھنٹے کے سفر پہ اب ہم جا رہے ہیں وہاں پہ ہمیں لائیو پرانز اور چھوٹی جو مچھلی ہوتی ہے وہ ہی اسے کہتے ہیں وہ پکڑنی ہے اس کو پکڑنے کے بعد پھر جو ہے ہم اس مچھلی اور پرانز کو یوز کریں گے آگے بڑی جو مچھلیاں ہوتی ہیں ان کو پکڑنے کے لئے فشنگ کرنے کے لئے اور یہ منزل بھی آپ کو دیکھا پہلے جو آپ نے سی کا سفر کیا ہی ہوگا لیکن فشنگ کے ایک الگ ہی مزہ ہے اور الگ ہی اس کی بیوز ہوتے ہیں ایک اور آپ کو باقت آتا ہوں جو فشنگ کے جب آپ نکلتے ہیں نا کہ اس مندر میں آپ کو اس طرح یہ جھنڈے نظر آتے ہیں یہ جھنڈے نہیں ہوتے ان کے نیچے اندھوں نے فرم لگایا ہوتے ہیں اس کے نیچے پورا جال ہوتے ہیں اور ایک جھنڈا ہوتے ہیں یہ جو یہاں پہ آپ کو دکھایا اور پھر آگے جاکنے کے لئے ویڈیو میں انہا نظر ہے وہ جھنڈا اگر آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ دوسرا ہوا ہے پھر نیچے سارا ہی جال پھینکا ہوتے ہیں اندھوں نے مچھلیاں پکڑنے کے لئے ابھی جو سیزن ہے نا اس سیزن میں جو بڑی جو شپس ہوتی ہیں جو میں نے آپ کو دکھائی ہیں ان کو اللہ ہوتا ہوتا ہے فشنگ کرنا کیونکہ یہ بریڈنگ سیزن ہوتا ہے اس میں مچھلیوں کے بچے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے وہ لوگ جال پھینکے تو ساری مچھلیاں اس میں آتی ہیں بچوں کے بریڈنگ جو بریڈنگ ہوتی ہے وہ بھی خراب ہوتی ہے اس میں اور بہت اتے مچھلیاں جو چھوٹے چھوٹی بھی آئید ہیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں تو اس وجہ سے ابھی چھوٹا شکار ہے جو چھوٹی سکردی ہے وہ جو ہے وہ ہو رہا ہے اور یہ جون جلائے کا جسیزن موسم ہوتا ہے اس میں تھوڑا جو ویوز ہوتی ہیں وہ بھی زادہ ہوتی ہیں دیکھیں پانی کہاں تکارہ در لگ رہے ہیں مجھے اور ویوز ہوتی ہیں تیز ہوتی ہیں کافی اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ سام میں آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ جزیرہ ہے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ہو رہے ہیں وہ جزیرہ ہیں یہ تقریبا ہم کیپسی کی طرف بھی آ رہے ہیں یہ قریب ہی ہے ہمیں بھی تقریبا اچھے ستیز ہوتیوں بلکے میں کم بہروں سے زیادہ ہی ہے اس نام جزیرہ میں بھی لوگ جے شپس آلے جو بوڑ ساتھ ہمارے چل رہی ہیں یہ جاتے ہیں ہمیں بھی جا کر دھیرتے ہیں ہمیں پارٹی چارٹیا کرتے ہیں اس طرح کے چھوٹ ابھی ہمارے ساتھ جا رہی ہے یہ آگے نکل گیا ہے اس میں میں نے فیشنگ دیا یہ بھی آپ کو چھاؤں گا جل سے اور یہ ساتھ ہی جزیرے ہیں تو میں اس کو زوم کرتا ہوں یہ جزیرے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ بھی بڑی چیزیں ہوتی ہیں دیکھنے کے لئے تو فیشنگ کرتے ہیں یہ لوگ جاتے ہیں یہاں ڈھہرتے ہیں وہاں پہ کوئی چھوکنگ کرنی ہے وہ بھی کرتے ہیں اور عام لوگ بھی جاتے ہیں آپ پہ بھی دیکھیں کتنا سرسبز ہے شادہ آپ ہے ماشاء اللہ اگر اس کا ہم فرنٹ ویو سے اس کو دیکھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے کہ آگے سمندر کرب ہو رہا ہے نیچے کی طرف جا رہا ہے دور دور تک کوئی کنارہ نظر نہیں آرہا یہ دیکھیں یہ بورٹ والے انہوں نے جال بھینگا تھا اب جال واپس کھینچ رہے ہیں مچھلیاں اس میں چھوٹی چھوٹی مچھلیاں سارے ملکیں جانے اس کو کھینچیں گے جال کو یہ سارے ملکیں مچھلیاں جو چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں وہ واپس پینک رہتے ہیں اور اس کو لپیٹھتے رہتے ہیں ہم لوگ بھی یہاں پہ قریب میں ہی رکیں گے اور چھوٹی مچھلیاں پکڑیں گے پکڑنے کے لئے جال ٹھیکٹر شروع گے یہ دیکھیں یہ جال ڈال دیا یہ لائنٹ سے چل رہے ہیں آگے سے یہ دیکھیں یہ پورا جال ڈالتے جا رہے ہیں سارا جال ڈالیں گے جلتا گیا جلتا گیا جا 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 اس سے ہم جھنگا پکڑیں گے اور چھوٹی مچھلی تاکہ ہم بڑی مچھلیوں کو پکڑ سکیں ڈالو 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 بھائی اور پھوماتے جاؤں گے وہ کسٹی کو بھی ساتھ کر پھوماتے رہتے ہیں یہ پوری ٹیکنیک ہوتی ہے کس طرح آپ نے جال کو پھینکنا ہے تاکہ جال آپ اس میں ٹینگل بھی نہ ہو یہ بڑا پروپر طریقہ ہوتا ہے اس کے لئے پروپر بندے کو لے کر آئے ہیں جو اس کو جانتے ہیں سارا یہ ہو گیا اور اس کی جو رسی ہے آخری وہ انہوں نے آگے کسٹی کے ساتھ بان دی اس کو تھوڑی دیر ہم دیکھیں گے اس کے بعد پھر نکالیں گے والی ساب کو انڈونیشن میں کوئی پیغام دینا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ کو سناتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ ہیڈو بھیڈو بھی انڈونیشیا ناما سیا آریف تاری پاکستان ہاری نی کٹا اکن پرگی ممنچن دی لاؤد عرب دی لاؤد سیدان تنگی انگل رنگن سمپی سیدان تنگل بولان اڈالا سیمبولیس بلس کامی تیلہ میں بولائے پرچلانان سایا مہا ساسسوا بہا سا انڈونیشیا ماف آتا کسلالان ماف آتا کسلالان سوکہ میں منچنگ چنتہ میں منچنگ فیشنگ اگر اگر آپ نے بہت اچھی طرح پر کرنی ہے تو اس کے لئے فریش جو ہے جنگا وغیرہ پکڑ کے لائی پیٹ پکڑ کے اس پر آپ کرتے ہیں تو بہت اچھا آپ کو شکار وغیرہ لگ جاتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کسی کو چکر وغیرہ آتے ہیں زیادہ یا اوپر نیچے ہوتا ہے تو یہ اس طرح کا گھوٹیشو وغیرہ یا ائر فون وغیرہ جو بھی ہے اگر لگا لے تو اس سے کافی حد تک فرق پڑتا ہے میں نے بھی فرس ٹیم لگایا ہے اور کافی بہتر یہ فیل ہو رہا ہے اس میں یعنی کہ چکر وغیرہ نہیں آ رہا ہے اگر لبالی صاحب نے بتایا تھا تو کافی فرق پڑے اس سے اس کے لہوہ کچھ چبانے کے لئے آپ نے ساتھ سپاؤٹ بابل وغیرہ رکھ لیں تو اس سے بھی کافی فرق پڑتا ہے یعنی کہ دوبارہ اس کو نکالنا شروع کر دی ہے واپس دیکھتے ہیں کیوں کچھ آتا ہے کہ نہیں آتا اوہ آگی چھوٹی مسئلیاں چھوٹے چھوٹی مسئلیاں آ رہی ہیں اوہ یہ کیا ہے سام پرہ ہے سام پر بوئیاں آ رہی ہیں کھلا دیجئے تو جھنگے نہیں آ رہے اس میں کیا بوئیاں صحیح ہیں ایئ اہاں باپی آ رہا ہاہاں چاہی شوٹے چھوٹی مسئلیاں ہاں یہ جھنگے دو جھنگے جھنگے تو ابھی ٹک نہیں آئے جھنگے نہیں آئے جھنگے نہیں آئے جھنگے ان سے جو لے لے لیں گے اس میں زہر ہوتا ہے اس سام پہ نہیں نہیں کاٹتا ہے خالی اس کو دو پھینگے ختم ہو گیا ڈبا واپس اب اس میں سے مشلہ نکالتے رہیں گے اور اس میں ڈالتے رہیں گے وہ جو پچھی رکھیں اب آکے چلیں گے ہم جہاں سے ہم نے مشلہ پکڑنی ہے جھنگا ہمارے جھنگے لگا نہیں اس وقت سے ان لوگوں سے ہم لوگ جھنگا خرید لیں گے تاکہ ہمارا شکار سے ہی ہو سکے ان لوگوں نے بڑا جھنگا تھا ان کو ماشاءاللہ اچھا جھنگا لگا ہے یہ طریقہ ہوتا ہے ان کو بورٹ کے ساتھ لگا کے میں سے لے لیں گے ماشاءاللہ ان لوگوں کو بڑے بڑے جھنگے ہیں اس لوگوں کی صرف بزنس اسی کا ہی کرتے ہیں جھنگوں کا پرونز کا بکڑنے کا کیونکہ ابھی 2400 روپیس کیجی چل رہا ہے چھنگا چھنگا ہم نے لے لیا آگے کے طرف روانگی یہ ایک جگہ ہے ابھی میں نے اسے پوچھا ہے بڑا بخصورا جزیرہ ہے یہ نہانے کے اعتبار سے ہم لوگ بنوڑا کریفٹنگی جاتے ہیں وہ آپ گندہ ہو چکے ہیں وہاں پہ گندہ بہت زیادہ ہوتا ہے یہاں پہ لوگ کم آتے ہیں نہانے کے اعتبار سے بہت اچھی جگہ ہے شیلو پانی ہے آگے آگے جزیرہ ہے وہاں پہ آپ ٹھہر بھی سکتے ہیں بانی میں نہائیں پھر واپس ہی یہاں پہ آئے ہیں ہمارا جو سفر ہے وہ اب مینگروز کی طرف ہے تو مینگروز جاتے ہوئے بیچ میں ایک آپ کہلیں کہ آدھے گھنٹے کا بیچ میں ایک پورشن آتا ہے جس میں تھوڑی سی لہریں بہت دید ہو کیونکہ اس طرف بھی جزیرہ ہے جہاں سے بہت تیز لہریں آ رہی ہیں جو بہت اوپر اوپر دیکھیں آپ جو ریل ویو میں آپ دیکھیں تو آپ پر چلتے ہیں اتنے اونچے اونچے لہریں تو بورٹ میں بیٹھے میں ہمیں اتنا فیل نہیں ہونا جب سفر کرتے کرتے آپ بور ہونے لگیں تو کچھ اس طرح کر لیا کریں کچھ انڈیٹرینمنٹ انجوائیمنٹ ہوں جائے گی آئیس باکس اس میں برف ہوتی ہے مسین ہاں ڈالتے ہیں ملیں گے یہ سارا جو زیرہ ہے میں کوئی اس کے لاتے ہیں بہت پیارا منظر ہے میں آپ کو شاید ویڈیو میں ہم اپنی ایکسائنٹ میں نہیں بتا سکتا لیکن ماشاءاللہ یہاں پانی کھوڑا کم ہے جس وقت ہم بورٹ کس کو چلا رہے ہیں بہت احتیاط سے چلا رہے ہیں یہاں پہ انہوں نے مجھے بتایا کہ یہاں پہ جنہیں لوگ کونٹوں کو لے کر آتے ہیں جو درخ لگے ہوئے ہیں کافی سارے پیوٹ سمجھے ہی جکھنے ہیں اونٹوں کو لاتے ہیں یہاں پر اونٹ کھاتے ہیں یہ بتا نہیں کونسا درخت ہے یا پتے ہیں اب کیا بتا مجھے کہ یہ نظر آتے ہیں تو میں ان کو آپ کو دکھاتا ہوں ایک دفعہ مجھے پہلے یاد ہے کہ میں آیا تھا تو انہوں نے دیکھتے ہیں اونٹ آئے ہوئے تھے انہوں نے بتایا کہ ہم ان کو سمندر میں تیرا کے لاتے ہیں اب مجھے یقین نہیں آرہا تھا پھر اور بھی بہت لوگوں سے میں نے پوچھا اونٹوں کو درا کے یہاں پر لے کر آتے ہیں اور ایک چارہ چارہ کھلاتے ہیں یہاں پر اپاتی ہے اور لوگ یہاں پر رہ رہے ہیں دیکھیں گھر بنے ہوئے پر اپر یہ لوگ بھی زندگی گزار رہے ہیں سکون سے جانا شہر سے دور چار گھنٹے جزیرہ ہے اور یہاں لوگ رہ رہے ہیں کھانا پینا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جھوپڑیاں ہیں اور کھانا پینا مچھلی ہی ہوتا ہوگا اور بڑی تیرانی ہو رہی ہے دیکھ رہے ہیں آپ ایسے بھی لوگ رہ رہے ہیں پورا گاؤں ہیں یہ انہوں نے آگے آپ دیکھیں تو وہ پورا انہوں نے اس طرح چار دیواری لگائی ہوئی ہیں ڈلڈوں سے اب باتا نہیں ہے یہاں پہ کیا کرتے ہیں کوئی ان کا کام ہوگا سپیشل مچھلیوں کا جیسا خاص کوئی جزیرہ ہے ماشاءاللہ سبحاناللہ موپلے در آرہے ہیں مجھے در آرہا جا رہے ہیں جا رہے ہیں کیا کرتے ہیں کیسے رہتے ہیں بڑی ایسے لگتا ہے کہ ہم یہاں میں آگئے ہیں کچھ ہاتھ پاس ہم جو سوچتے ہیں کہ بیکری دکانیں قریب ہوتا کچھ بھی نہیں ہم لوگ رہ رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں جا رہے ہیں پھر مینگروز ہم نے گروز کیا ہے اب دیپ آگیا ہے اب دیپ میں جب انٹر ہوں گے ہم انہیں کوئی جگہ دیکھتے ہیں وہاں پہ ہمیں فشنگ انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے اب ہمیں جزیرے میں آکے تھوڑا پانی یہاں کم ہے جس کی وجہ سے ہم بوڑ کو بہت ہی سلو چلا رہے ہیں ٹھیک ہے جو بوڑ کے نیچے پنکھا ہوتا ہے جو انجن کے نیچے وہ ٹوڑ جاتا ہے اگر مٹی میں لگ جانے سے بوڑ کو بہت سلو چلا رہے ہیں اور یہ آگے ایک بھائی بیٹھے ہوئے ہیں جو ٹنڈے سے چیک کر رہے ہیں پانی کہاں زیادہ ہے کہاں کم ہے تو بوڑ کو اسی حساب سے ادھر ادھر کرتے ہیں ہم ہسے نہ پانے ہیں مٹی میں گئیں کیونکہ یہ اکثر جزیروں میں جب کچھتے ہیں تو آپ ایساں کم ہیں ادھر بھی کم ہے پانی اللہ خیر کرے جب بس جاتے ہیں تو دکھا لگانا پڑتا ہے بھائی جیسے گاڑیوں کو دکھا لگاتے ہیں اس طرح یہ سابندر پہ دکھا لگاڑا پڑتا ہے کچھتی کو نکال لیں کیلئے یہاں پہ اتنا گہر ہے نہیں یہاں پہ پانی ہوتر بھی سکتے ہیں یہ شوگل ہے تھوڑا زیادہ ہو گیا اب زیادہ ہو گیا انشاءاللہ نکل جائیں گے آگے ایک بوڑ بھی نظر آ رہی ہے یہ تھوڑا سا ہوتا ہے اب اگر ایکسپیریس کو ساتھ جائیں گے یہ تو آپ کو فائدہ ہوتا ہے اس اینگلی کے اپنے بیپ سی فشنگ میں جولتا ہے اسا آپ سے جگٹ ہوتی بھی پڑتی ہے انہاں فشنگ آپ پڑتی سکتے ہیں ہم لوگ نکل آئے ہیں جہاں ہمیں خس رہے تھے وہاں سے پڑتی ہے جنڈے کو واپس انگر رکھیں گے یہاں ہر کسٹی میں ہوتا ہے جو فشنگ پر جاتے ہیں بچھرے کسٹی میں ہوتا ہے ایسا ڈڈڈا جب آپ لوگ بیلڈ کر رہے ہوں گے آپ مشنیاں دکھاؤ آپ شروع کرو فشنگ لیکن بھائی جو فشنگ ہوتی ہے ہم ہماری درہ لوگوں کے لئے یہ زیادہ ہے ایک ایک دو دن کے لئے یہ نظاریں آپ کو ملتے ہیں اور بھی بہت سے چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں میری زندگی میں جب نے فشنگ کر رہا ہوں لیکن دس سال سے ایسی جگہ میں پہلی دفائی ہوں اتنی فکسکر جگہ ہوں ہم شروع کرنے والے ہیں سر کی نماز کا ٹائم بھی ہو گیا ہے سر کی نماز پڑھ کے پھر انشاءاللہ ہم فشنگ سٹارٹ کریں گے تو جو میں آپ لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ میں آپ کو دکھاؤں گا اونٹ یہ سارے اونٹ تیر کے آئے ہوئے ہیں ان کے مالک جو ہیں وہ یہاں پہ کستی میں آتے ہیں ساتھ اور یہ اونٹوں کو ساتھ لے کر آتے ہیں اور جہاں پہ عبادی ہوتی ہے جہاں پہ بندرگاہوں سے آس پاس سے یہ تیر کے آتے ہیں یہاں پہ کھانے پینے کے لئے جہاں ان کے درخت ہیں خاص پتے ہیں جو یہ لوگ کھاتے ہیں اور پورے کے پورے یہ ریوڑ ہیں اتنے زیادہ اونٹ ہیں اور ابھی کچھ میں آپ کو دکھاتا ہوں اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہ دیکھیں پانی کے اندر سے کنارے کی طرف جا رہے ہیں تو یہ پیچھ سے سارے تیرتے ہوئے جا رہے ہیں بہت ہیران ہوا ہمیں سنا مسئلہیں تو تیرتی ہیں اونٹ بھی پانی میں تیرتے ہیں بڑی ہیرانی والی بات مجھے ہوئی جب میں نے فرس ٹائم ان کو دیکھا تو بس اللہ کی شان ہے کہ جو اونٹ سہرا کا سفینہ کھیلاتا ہے وہ ماشاءاللہ سمندر کا بھی سفینہ بن چکا ہے اثر کی نماز ہم نے پڑھ لئی ہے بس ہم پہنچ گئے ہیں اپنی ڈسٹینیشن پر اب یہ مسئلیوں کی تیاریاں کر رہے ہیں یہ جو چھوٹی ہم نے بوئی پکڑی تھی اس کے یہ پیسیز کر کر کے چھوٹے چھوٹے اس کو درمیان سے اس کے کانٹا نکال کر اور اوپر کے نیچے جو سلائس بنا کر اس کے پیسیز کر 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 ہم اس کو رکھ دیتے ہیں اپنے پاس یہ ٹوکری جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس ٹوکری میں اس کو ڈالتے رہتے ہیں تک کہ پھر نون سٹوپ ہم اس کو کانٹے میں لگا لگا کے ہم اس کو یوز کرتے رہیں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ چھنگا بھی کیسے لگاتے ہیں پائی بیٹھے ہیں چھنگا لگائیں گے انہوں سے بھی بتاتا ہوں کیسے چھنگے کو لگانا ہے یہ ہمارا سٹوپ ہے جہاں پہ ہم نے فشنگ کرنی ہے بورٹ کو ہم نے اینکر کر دی ہے اینکر ڈال دی ہے نیچے وہ جب اٹک جائے گی تو بورٹ بخود رکھ جائے گی انشاءاللہ یہ ساتھ ہی اوپر کوئی جزیرہ ہے اس کو کہتے ہیں کھنڈی کھنڈی کریک لیکن یہ اوپر بھی سارا کیا ایسے لگتا ہے دل دل پون رکھیں گے دش جائے گا اندر درخت اتنے زیادہ ایک اینکر کر دی ہے دوسرا اس کو ہم یہاں سے باندھ رہے ہیں بھائی بورٹ کو بھائی چلو بورٹ کو جائے درمیان میں لے جائیں گے تاکہ وہ ایک جگہ پر رک جائے بھائی 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 جھنگا لگائیں گے اس کھنڈی میں یہ اوپر سے ڈالا اور پورا فکس بھائی کھنڈی بن گی چلو بسم اللہ کرو بھائی آگئی دیکھتے ہیں کیا نتیجہ آتا ہے تو بھائی یہ بندر بھائی نے پکڑا ہے گسر اس کو گسر کہتے ہیں یہ اس کا خاصتہ ہے یہ بندر موں میں لے کے وہ ڈوری بیڑی آتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا اس کا ڈیسپ بہت ہی آلہ ہوتا ہے یہ مسلی بگڑ لی ہے اسلام بھائی نے کونسی مسلی ہے کھگا کھگا سنگارا مبارکو پہلی مسلی بگڑ لی ہے کھائیں گے کھائیں گے ہم لوگ تو کھاتے ہیں اس میں کیا ہے اس کا سوپ سوپ ہم لوگ ہم لوگ ہم لوگ دے گئے اندر ید پیٹ میں چلے گیا ہے ہم لوگ کھائیں گے پیٹ پیٹ میں چھوٹی بوٹ میں سوتے کیسے ہیں تو میں نے کہا چلو آپ لوگوں کے لئے چھوٹی سی ویڈیو بنا دوں ایک یہ سو رہے ہیں ان کے بیچے تین سو رہے ہیں ایک یہ سیڈ پہ سو رہے ہیں اور آپ کا بھائی بیٹھا ہوا فشنگ کر رہے ہیں کیونکہ پانی تھوڑا سا گدلہ ہو گیا تھا اس لئے فشنگ کم تھی رات کے ساڑے چار بجے ناشتہ یہ رہی ہماری رات کی فشنگ جو ہم نے رات کو مشلیاں پکڑی ہیں یہ وہ ساری مشلیاں ایک ٹوکر آئی ہے دوسرا ٹوکر مشلی کہتے ہیں ایرہ بھائی یہ صبح صبح بکڑا ہے بورڈ میں چونکہ ناشتہ سمپل سا ہوتا ہے تو پھر دن کا کھانا ہی ہوتا ہے جو دس بجے کے قریب ہوتا ہے تو اسلم بھائی ہمارے جو ہم نے رات کو مشلیاں پکڑی ہیں ان کا کیمہ بنائیں گے تو یہ اس کے لئے جو ہے نا مسالہ تیار کر رہے ہیں پیاسٹر مارٹر لسن وغیرہ سے اور جو مشلیاں یہاں پہ ہم نے اوبرنے کے لئے رکھ دی ہیں پھر اس میں سے کانٹا نکال کے ہم اس کا کیمہ بنائیں گے ماشاءاللہ جلے جاتے جاتے جائے جائے نا ایک بڑا شکار لگی گیا اللہ نے کیا کہ جیلا مستر دب ابھی نہیں ہے یہ لے تیل بیلار جی ہے یہ بھی ایڈوینچر ہو گیا ایک یہ پورا پیٹ میں لے گیا ہے اور یہ اس کو پلاس سے جنب اس کو نکالتے ہیں یہ اسلام بھائی ویسے بیٹھے رہتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ دوری تو نہیں پسی بھی دوری بھی ہے مسلی بھی ہے دور دور ایرام سے ایرام سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آگیا 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 ماشاءاللہ جزا بھائی آگیا بھائی ماشاءاللہ یہ بہت رہا تھا نا ملکہ نوک ہے یہ بہت رہا تھا نا ملکہ نوک ہے یہ سا بڑا ہے تھوڑا سا سا میں پاکتا لکھوں چلالا بھائی ڈالو آپ سارے ککنگ چھوڑ دو ماشاءاللہ مچلی ہم نے پکڑی تھی رات اس وقت میں اس کا تو ہم نے جائنا یہ اس کو اُبالا ہے اور پھر اس کا کیمہ بنائیں گے اس کو اُبالتے ہیں تو کانٹا اس کا نکل آتا ہے پھر اس کو کیمہ کرتے ہیں اپر سے بڑا زبادست کر کے چاول کے ساتھ تو دوستو آج کے سفر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اور کل بارہ بجے کریم نکلے تھے ابھی بارہ بج رہے ہیں وہ یہ رائے نائٹ سٹے کیا اور اس کے بعد اب واپسی ہے اور ابھی یہ ہوا کہ یہاں پر یہاں پر والی صاحب کی کرسی رکھی ہوئی تھی وہ گر گئی ابھی ہم بس وہ ڈھونڈ کے واپسی کرنا اچھا کیکڑا پکڑنے والے ہیں ابھی پتہ نہیں کرسی نکلی ہم نے کہا کہ کنارے پر لگ جائے گی لیکن مثال میں آگے نکل گئی یا اس نے رائٹن کیا یہاں سے یہاں تو ہم جا نہیں سکتے ان کے پانی بہت کم ہے ابھی بھزے گی ہماری یہ بورڈ جو ہے تو دیکھتے ہیں آگے پان جا کے رکھی ہے نہیں تو اس کی جہنے لائف پوری ہوگی دوستو سینز تو بہت تھے جو کیپچر کرنے کے قابل تھے اور بہت ہی زبدس اور بھی چیزیں تھیں بورڈ کے اندر بھی لیکن اگر وہ سب کو کیپچر کرتا تو ویڈیو دو گھنڈے سے لمبی ہو جاتی ہے لہٰذا میں اسی پر اکتفا کرتا امید ہے آپ کو یہ ایڈونچر اچھا لگا ہوگا بابا کی کرچی تو نہیں ملی تو چلے اب یہاں سے ہمارا واپسی کا سفر سٹارٹ ہوتا ہے اور بیچ میں ایک بہت بڑا ایک پیچ ہے جو ہمیں کروس کرنا ہے اور لہریں بہت تیز ہو گئی ہیں بہت دینجرس جو ہے وہ پیچ ہے تو خیر آپ ویڈیو بعد میں دیکھیں گے لیکن میں بھی کہہ دیتا ہوں آپ سب دعا کیجئے گا اللہ تعالی ہم سے یہ سفر آسانی سے جو ہے واپسی کا پہنچا دیں اور خیر و آفیت سے ہمیں اپنی منصر تک پہنچا دیں لاشٹ میں یہی کہوں گا کہ آپ ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا بہت سے انفارمیشن میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اس ویڈیو میں اور اگر آپ نئے ویور ہیں میرے چینل پہ تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اس طرح کے اچھی ویڈیوز اور ایڈونچر ویڈیو آپ کے پاس آتے رہیں گی ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ